اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل اترام محترم بڑے بھائی فوجہ آصف صاحب آج کے میزبان جانری احسن اقبال صاحب سیکرٹی جنرل مسلم لیگ نون ہماری بیٹی مریم اورنگ جیب صاحبہ دوزت صادق صاحبہ میرے قابل اترام دوست ساتھی ایم این ایز ایم پی ایز پولٹیکل ورکرز بیٹیوں بہنوں بھائیوں السلام علیکم آج پہلی دفعہ موقع مر رہا ہے کہ سیال گوٹ میں آ کے بات کروں آپ جانتے ہیں میں تو بات کرنے ہی پانچ سال بھول گیا تھا صرف سنا کرتا تھا اور سنتے ہوئے بھی مسکراتا تھا جب خان صاحب کہتے تھے جناب سپیکر اور رکا نہیں جاتا تھا میں کہتا تھا پیسے پورے ہو گئے میرے مگر آج کا دن ایک بہت تکلیف دے دن ہے یہ وہ مودی جس نے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا وہ ہندوستان کا وزیر آزم بن گیا اور ہمارے وزیر آزم کی تو خواہش تھی کہ یہ پھر سے آئیں گے اور یہ کوئی کشمیر کا فیصلہ ہوگا کبھی خط لکھتے کبھی ٹیلی فون کرتے کبھی منت کرتے کبھی سواجت کرتے کبھی ٹرمپ سے کہتے کہ بات کرا دو اور ہمارا لیڈر کہتا تھا دوستی کروں گا تو برابری میں کروں گا نواز شریف یہ کہتا تھا اور نواز شریف وہ ہے جو واجفائی کو نہور میں منارے پاکستان پہ لا کے کھڑا کر دیا اور یہ ان کی مندتوں پہ اترے ہیں یہ وہ مودی ہے جس نے الیکشن جیتا مسلمانوں کی نفرت کے کا نعرہ لگا کے افسوس یہ ہوتا ہے تقریباً پچیس سے تیس کروڑ مسلمان ہندوستان میں بستے ہیں ان کے ان کا انجام کیا ہوگا وہ آگے اپنی زندگیاں کیسے گزاریں گے کیا ان کا وہی حیثیت ہوگی جو وہاں کے رہنے کے باقی شہریوں کی حیثیت ہوتی ہے وہ ایک برخوردار میں اٹھایا ہوا ہے فری سپیچ کا مکہ یہ مکہ نہیں اس کو اوپر اٹھائیں یہ مکہ نہیں یہ آواز کی بندی ہے بندش ہے جس طرح ہندوستان میں آواز کی بندش اور جس طرح میڈیا کے اوپر آواز کی بندش لگی ہے درتے ہیں مریم نواز سے کہ دکھا دیا تو توفان آ جائے گا نیازی صاحب توفان تو آپ لے آئے آپ کی پولسیاں لے آئیں آپ کے بس میں اگر کچھ ہوتا تو شاید ہم کہتے ہیں اب ہم توقع رکھتے ہیں آپ سے نہیں پاکستان کے عوام سے افواج پاکستان سے اور ان محب وطن جماعتوں سے جو تبدیلیاں نہیں بدلتی جو ورکر اور ان کے کارتوں تبدیلیاں نہیں بدلتے ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کے مسئلے کو ایک اکل مندی دانش مندی سے اس کا حل نکالیں گے آپ پتہ نہیں ٹرم سے کیا بات کر کے آئے آپ واپس آئے تو ہندوستان نے یہاں تیزی کر دی اس کی ضرورت نہیں تھی آپ سے یہ سوال ضرور ہوگا کہ آپ نے دوہزار سونہ میں جو بیان دیا تھا کہ پاکستان کے کشمیر کے تین حصے کیے جائیں آپ کو کس نے اجازت دی کہ کشمیر کے تین حصوں کی بات کریں کیا آپ نے پاکستان کے عوام اور کشمیریوں سے اجازت لی کیا آپ لوگوں نے مشاورت کی یا آپ کسی اور کا ایجنڈا لے کے آئے تھے جو یہ آپ نے بات کی یہ قوم متحد ہے کشمیر کے معاملے میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے اور جب نوجوان اٹھارہ اٹھارہ سال کے بچے پاکستان کا جھنڈا لے کے گولی کھاتے ہیں اور ان کی میتیں پاکستان کے جھنڈے میں دفن کی جاتی ہیں تو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ وہ ہیں جو اپنی جنگ لڑ رہے اور ہم ان کی مدد نہ مالی زور میں کر سکتے اور نہ کسی کو بھیج کے کر سکتے اور نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو دہشتگردی میں حصہ لیتے رہے میں یقین سے کہتا ہوں نہ افواج پاکستان کا کوئی صفحہ سالان اور نہ کوئی وزیر آزم کبھی کسی دہشتگردی کا حصہ بنا ہے مگر نیازی کی جتاب نے انہوں نے یہ کہہ کے پاکستان کو شرمندہ کیا نیازی صاحب آپ کو تو پہلے کہا تھا کہ موڈی کو خط نہ لکھو موڈی کو ٹیلی فون نہ کرو تیس مارس کو ایک ٹویٹ کیا آتی ہے اور اس میں کہتے ہیں ایک سو اٹھاندے ممالک نے پاکستان کو مبارک بات دی تیس مارس کی نیازی صاحب کو تو صرف موڈی نظر آیا اور کہتے ہیں کہ جی موڈی نے دیا بڑا خوش آئین بات ہے کہ موڈی کا پیغام آیا چھوڑ دو موڈی کو اگر موڈی سے بات کرنی ہے تو برابری کی بات کرو موڈی سے بات کرنی ہے اس طرح کرو جس طرح نواز شریف کیا کرتے تھے اس طرح کرو جو پاکستان کے حق میں ہے اور مسلمانوں کے حق میں ہے جو ہندوستان وہاں کر رہا ہے جو انہوں نے وہاں فوجی لے کے آئے جو وہاں پہ لوگوں کو ٹورسٹ کو وہاں سے سیاہوں کو نکال دیا اور وہاں پہ ہوتنوں کو بند کر دیا اس سے لگتا ہے کہ ان کی نیت ہے کچھ کرنے کی اور ہمیں ایک ایک پاکستانی شہری کو پاکستان کی سرزمین کی دفاع کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا ہم یاد رکھیں ہم نیازی کی حکومت میں مت کریں کہ وہ نیازی کی حکومت بچائے گی پاکستان کے عوام اور اخواج پاکستان بچائیں گے اگر خدا نہ خواستہ نیازی نے پاکستان کی طرف نظر اٹھائی یہ وہی نواز شریف کو سزا مل رہی ہے کیونکہ اس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا ایٹمی طاقت نہ بنایا ہوتا تو جو چند ماہ پہلے ہندوستان میں حملہ کیا تھا پاکستان کے اوپر شاید ہم اس طرح کا جواب نہ دے سکتے اور واپس ہندوستان پھر سے پاکستان پر خدا نہ خواستہ حملہ کرتا ابھی بھی میں تو یقین رکھتا ہوں جتنے ظلم مسلمانوں پہ مودی نے کیے ہیں شاید آج کا دن بنیاد رکھی گئی ہے ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے پر انشاءاللہ اور بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر سکھ جو ہیں وہ بھی تیار ہیں ادھر ٹامل تیار ہیں اور اب مسلمان بھی تیار ہیں اور یہ جو انہوں نے ظلم کیا اور اگر اور ظلم کریں گے جس طرح پچھلے دو چند دنوں میں پاکستان کی سائٹ پہ اور اپنی سائٹ پہ مقبوضہ کشمیر کی سائٹ پہ کلسٹر بم پھیک کے بچوں کو شہید کیا یہ ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے مودی کا بھی وقت نیازی کے ساتھ ہی پورا ہوگا یہ میں یقین رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ظلم مودی کرے گا تو اس کا بھی اتصاب ہوگا اور جو ظلم نیازی کر رہا ہے بے قصور بے گناہ لوگوں کو جینوں میں ڈال کے کیا سوچتا ہے کہ نعوذر اللہ یہ خدا بن گیا اللہ تعالیٰ کی بھی ذات ہے اتنا اللہ تعالیٰ بوجھ ڈالتے ہیں اپنے لوگوں پہ جتنا وہ برداشت کر سکیں نیازی صرف ان لوگوں کا برداشت ختم نہیں ہوئی مگر یہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی برداشت ختم ہو گئی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے دہشت گردی پھر سے شروع ہو گئی روزگار لوگوں سے چھل گئے کہتے تھے ایک کڑوڑ روزگار دوں گا لوگوں کو بے روزگار کر دیا دو تین نوکریوں کا تو مجھے پتہ اس نے دے دی کہ باہر سے لوگ آگے پاکستان میں نوکریوں کریں گے ایک ان کا فائنینس منسٹر وہ باہر سے آ گیا ایک گورنر سٹیٹ بینک باہر سے آ گیا اور یہ چار پانچ جو مشیر رکھے ہیں جو باہر سے آئیں ان کو نوکری ملی اس کے علاوہ کسی کو نوکری نہیں ملی نوکری تو دینی تھی غریب کو غریب کے گھر کے چولے بند ہونے شروع ہو گئے اور نیازی کو سمجھ نہیں آتی نیازی اگر تم کسی سازش کا حصہ بنے تو پاکستان کے عوام کھڑے ہو کے تمہارے گرے باند پہ ہاتھ ڈالیں گے تم نے اگر پاکستان کا کسی طرح کا سودا کیا اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تو یاد رکھنا ہمارے ہاتھ ہوں گے اور تمہارا گرے باند ہوگا ایسا کوئی سوچنا بھی مت کہ پاکستان کا سودا کرو تم پاکستانی بکنے کے لیے نہیں ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو ڈر جاتے ہیں یا جھک جاتے ہیں بیگ سب کے تیار ہیں ہمارے بیگ سب کے تیار ہیں جس دن سرکاری مہمان بنانا چاہو گے بنا دو نواز شریف کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میں میں اپنے سیال کوٹ کے بیٹیوں بہنوں اور بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ آپ کی وہ جماعت جس نے ترقیوں کے جال پھیلائے آپ کا وہ قائد آج تکلیف میں ہے مریم نواز بیٹی اپنی والدہ خو بیٹھی وہ پاکستان اپنے والد کے ساتھ آئیں اور انہیں پتا تھا کہ ان کو جیل جانا پڑے گا اگر چاہتے تو بہت آرام سے باہر رہ جاتے وہ کس کے لیے آئے وہ اپنی عوام کے لیے اور اپنے ملک کی محبت کے لیے واپس آئے اگر نواز شریف نے رکنا ہوتا تو کوئی ناہی نہیں لاسکتا تھا مگر آپ کی اور ہماری خاطر واپس آئے اور آج جو تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں وہ پاکستان کو بچانے کی خاطر پاکستان کی بقا کو کر رہے ہیں اور وہ دن دور نہیں کہ جب عدالتوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ نواز شریف کے خلاف جو بھی فیصلے دیے گئے اس میں ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہے ابھی تک ایک سال میں کسی لیڈر کے اوپر ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی کہتے ہیں شاید غاقان کو الین جی میں پکڑتے ہیں ترمینل میں رانہ سناؤلہ کا کچھ نہ ملا تو فیصلہ بات کبھی سنا ہے ہاں پشاور سے اور قبائلی علاقے سے سنا تھا کہ یہ منشیات آتی ہیں مگر کبھی یہ بھی سنا کہ فیصلہ بات سے لاہور اور وہ رانہ سناؤلہ جو خود لے کے جائیں گے یا شاید بیس کلو کی بھوری جیب میں رکھی ہوئی تھی انہوں نے یا جیب کا سائز اتنا بڑا تھا کوئی عقل تو کرو خدا کا واسطہ ہے تمہاری نا اہلی پورے پاکستان کو لے کے نہ بیٹھ جائے بس ہو گئی اب تھک گئے ہیں تمہارے یوٹنوں سے تم یوٹن لیتے ہو ہماری زبان میں اس کو جھوٹ کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو تم اس کو یوٹن کہہ دیتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی ان لوگوں سے جو جھوٹ بولتے ہو یہ تو ہر روز جھوٹ بول کے اور اس کو یوٹن کا نام دے دیتے ہیں انسان کا کوئی کردار بھی ہوتا ہے نیازی کوئی بات کیا کرو تو کھڑے ہو جایا کرو کہتا تھا کشکول نہیں اٹھاؤں گا کرزہ نہیں مانگوں گا اب تو ہاتھ اور پیر دونوں پھیلا دیئے جولی بھی پھیلا دی منتیں کرنی کہتا تھا میں جہاد استعمال نہیں کروں گا اس کو ٹیکسی کی طرح لے کے پھرتا ہے ہیلیکاپٹر سے تو پرائی منسٹر ہاؤز آتا ہے بنی گالہ سے کہتا تھا تم باہر کے ملکوں کے دورے نہیں کروں گا اس کو تو دورے پڑ جاتے ہیں باہر جانے کے یہ کس کس کی بات کریں اس کی یہ وہ نیازی ہے جس نے شاید سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ جہاں آکے بیٹھ جائے گا جب بیٹھ گئے تو پوچھتا ہے اپنی بیگم سے بیگم بتاتی ہے کہ تم وزیر آزم بن گئے ان کو تو یہ پتا نہیں تھا کہتے ہیں مجھے ٹیلی ویشن سے پتا چلا کہ ڈالر کی قیمت بڑ گئی اور رویہ کی قیمت گر گئی ایسا تو وزیر آزم ہے اگر کچھ پتا بھی نہیں تو پھر اس پاکستان پہ رحم کرو نیازی اس پاکستان پہ نہ رحم نہ کرو اب وقت آگیا ہے کہ تم لوگوں کا محافظہ ہونے کا وقت آگیا ہے کیا کوئی ایک نوکری دی کیا کوئی فیکٹری چل رہی ہے کیا کسی کی دکان چل رہی ہے کیا کسی کا تندور چل رہا ہے اگر چل رہا ہے تو منافع میں نہیں چل رہا لوگ مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں بچے نوجوان روزگار کے لیے پھر رہے ہیں مگر نیازی کو ایک ہی بات بتائیں لوٹ گئے کھا گئے بھئی کیا لوٹا یہ بھی تو بتاؤ کیا کھا گئے یہ بھی تو بتاؤ وہ نہیں پتا صرف ایک ہے کہ کسی طرح اندر کر دو ان کو یہ نہیں پتا نواز شریف کو اندر کریں گے تو شہباز شریف شہباز شریف کو کریں گے حمزہ حمزہ کو کریں گے مریم مریم کو کریں گے شاید خاکار شاید خاکار کو کریں گے خواجہ حاصل خواجہ حاصل کو کریں گے حسن اکبار حسن اکبار کو کریں گے تو میں بھی حاضر ہوں ہم حکرے وعدے نہیں اور 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 جب ہم سب اندر ہو گئے اور یہ سٹیج پہ بیٹھے گا میرے دوست بھی اندر ہو گئے تو کون ہوگا مسلم لیگ کا چندہ اٹھانے والے آپ ہوں گے پر کر ہوگا مسلم لیگ کون کا جو چندہ اٹھائے گا مجھے یہ بتائیں کہ اگر نیازی نے یہ کیا تو کیا آپ مسلم لیگ نون کا چندہ اٹھائیں گے نہیں مزہ نہیں آئے پیچھے والے نہیں اٹھائیں کیا مسلم لیگ نون کا چندہ اٹھائیں گے کیا نواز شریف کو پیغام دیں گے کہ اس کے سپائے پورے پاکستان میں پھیلے ہیں کیا نواز شریف کو یہ بتائیں گے کہ سیال کورٹ کے غیور لوگ اس کی دفاع کرنا جانتے ہیں کہ آپ پاکستان کی دفاع کریں گے اسلام کی دفاع کریں گے اور موڈی کے یاروں کو نکال کے باہر کریں گے پاکستان زندہ آباد